آ رہا ہے بگ باؤس کا سیزن 13 اور اس 13 سیزن کی ہر ایک اپ ڈیٹ ہم آپ تک پنچائیں گے یہ ہم نے کیا تھا آپ سے وعدہ تو دوستوں سب سے پہلے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بگ باؤس کے اس 13 سیزن میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ بدلنے والی ہیں پورے 12 سال بعد 12 سالوں تنکھوں پرمپرائیں بگ باؤس کے شو میں چلتی آ رہی تھی اب وہ پرمپرائیں ٹوٹنے جا رہی ہیں اس کے پیچھے کے ریزنز کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اتنا ضرور بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ شو زیادہ ٹی آر پی گین کر پائے اس لیے ان بڑے بدلابوں کو کیا جا رہا ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سلمان خان انس بار اکیلے اپنی وائس نہیں دینے والے ہیں کل کے ان کے ساتھ کوئی لیڈی آئیں تو بھی آپ کو دیکھ سکتی ہیں ساتھ ہی بگ باؤس کے 13 سیزن میں یہ سب سے بڑا بدلاب بتایا جا رہا ہے کہ اب کنٹسٹنٹ چار ہفتوں کے اندر پائنل میں پہنچ جائیں گے صرف چار ہفتوں کی ہوگی بات جہاں پر کنٹسٹنٹ کے وشواس کو ان کے بھروسے کو پرکھا جائے گا پرکھا جائے گا ان کی حمد کو 13 سیزن کے فرمو میں سلمان صافتور پر اس بات کو کہنے نظر آ رہے ہیں کہ اس بار ہم آپ کو چار ہفتوں کے بعد دکھا دیں گے پینالے لمبی نہیں چلے گی اس بار گاڑی بگ باؤس کی ایک مہینے میں شو جھٹ پٹ ختم ہو جائے گا 29 سپٹیمبر کو شروع ہو رہا ہے یہ شو جس نے ایک اور ایمپورٹنٹ چیز ہے جو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس بار بگ باؤس کے اس گھماکی دار سیزن میں آپ بگ باؤس کی وائس کے روپ میں صرف ایک وائس نہیں سنیں گے اب تک عطل کپور کی آواز آپ کو انٹرٹین کرتی آئی تھی کرداروں کو دراتی آئی تھی لیکن اس بار عطل کپور کے علاوہ ایک مہینہ بھی ہوں گی جن کی آواز صرف ہر ہر آئیں گے کنٹسٹنٹ ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ بگ باؤس کا سیٹ ہر بار کی طرح اس بار لونابلہ میں نہیں ہے بلکہ اس بار یہ سیٹ فلم سکی میں ہی بنایا گیا ہے اور خود اس بار کو انہوں نے کنفرم کیا ہے جو ہر بار بگ باؤس کا سیٹ بناتے ہیں اس بار ہم آدمی بھی ہم نہیں آنے والے ہیں شو کے اندر سیل پر سیٹ ٹی بی کی لوگ پر یہ ہستیاں آپ دیکھیں گے اس بار ہی ہو سکتا ہے کہ بولگوٹ کے بھی کچھ بڑے چہرے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں ہم بس یہی امید کر رہے ہیں کہ ان بڑے بدلابوں کے ساتھ آ رہا بگ باؤس کا یہ سیروہ چیز ہے درشکوں کو خوب سارا انٹرٹینمنٹ دیکھ کر جائے سبسکرائب ضرور کریں ہمارا چانل ٹاپ نیوز جسٹ فی یو ٹاپ نیوز اکر